تو دیکھیں الحمدلللہ فروٹ کریم جو ہے وہ کتنی زبردست بنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن الحمدللہ کتنی بہترین ہو رہی ہے اس کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلللہ اس کے آسانی سے اور بہت ہی جلدی بن جائے اور ہیلڈی ریسپی ہے کیونکہ اس کے اندر پھل ہیں تو آپ اس کو بنا کر ضرور ٹرائی کیجئے گا السلام علیکم میرا نام ہے خورم زہد اور آج جو آپ کے ساتھ ہم ریسپی شیئر کرنے والے ہیں وہ ہے فروٹ کریم کی یہ بہت ہی زبردست بنتی ہے آپ بھی اس کو بنا کریں ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن انگریڈینٹس کی ضرورت ہے اور یہ کتنے ٹائم میں بنتی ہے تو چلیے ریسپی کو فالو کرتے ہیں تو فروٹ کریم بنانے کے لیے ہمیں جو جو انگریڈینٹس درکار ہیں تو میرے پاس یہاں ہے ایک یہ ویپنگ کریم اچھا یہ پھیٹنے کے بعد اس کی وولیوم ڈبل ہو جاتی ہے تو میں نے ایک ٹیکٹ ہی یہاں لیا ایک کپ ہے میرے پاس یہ انگور اس کو جو ہے ڈندیاں توڑ کے اور اس کو دھو کے رکھ لیا ایک کپ ہے میرے پاس یہ کیلے ان کو اس طریقے سے جو ہے نا کاٹ کے رکھ لیا ایک کپ ہے میرے پاس یہ آڑو اس کو جو ہے وہ باریک کاٹ کے رکھ لیا ایک کپ ہے میرے پاس یہ سیب ان کو بھی جو ہے وہ باریک کاٹ کے رکھ لیا تین ٹیبل سپون میرے پاس یہ چینی ہے دو ٹیبل سپون میرے پاس یہ پھستا ہے اس کو جو ہے وہ کوٹ کر رکھ لیا ہے اسی طریقے سے دو ٹیبل سپون میرے پاس یہ بادام ہے اس کو بھی جو ہے وہ کوٹ کر رکھ لیا ہے اور دو ٹیبل سپون میرے پاس یہ کشمش ہے تو چلیے ریسیپی کو بنانا ہے سٹارٹ کر لیتا ہے اس سے پہلے ایک بول رکھ لیے اس کے اندر یہ جو کریم ہے یہ ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو جو ہے اس کو جتنا پھیٹیں گے اس کی وولیوم جو ہے نا وہ اتنی بڑھتی جائے گی تو اس کو اچھی طریقے سے پھیٹ لیتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو دیکھیں الحمدللہ آپ جو ہے یہ اچھی طریقے سے پھٹ چکی ہے تو آپ جو ہے اس کے اندر یہ جو چینی ہے یہ اٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے ساتھ اس کو اچھی طریقے سے جو ہے نا وہ مکس کر لینا ہے تو چینی جو ہے اب اس کے اندر اچھی طریقے سے مکس ہو چکی ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر یہ جو کیلے ہیں یہ اٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کا کام جو ختم ہو چکا ہے تو اس کو سائٹ پر رکھ لیتے ہیں اور یہاں پر اسپیچولا رکھ لیتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے یہ آڑو اٹ کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سیب اٹ کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم انگور ایڈ کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو جو ہے مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں اس کے اندر جو ہے نا یہ پھل جو میں نے ڈالیتے ہیں وہ اب جو ہے مکس ہو چکے ہیں تو اب کرنا یہ ہے کہ اس کے اندر یہ جو کشمش ہے یہ ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دو تین جو ہے نا میں روک رہا ہوں یہ بعد میں میں ایڈ کروں گا گارنیشنگ کے لئے بادام ایڈ کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تھوڑے سے جو ہے نا یہ بھی میں روک رہا ہوں یہ بھی بعد میں ایڈ کریں گے اور تھوڑے سے جو پستے ہیں یہ بھی ایڈ کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو جو ہے اس کے ساتھ مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں الحمدللہ اب جو ہے یہ اچھی طریقے سے جو ہے نا مکس ہو چکی ہے اور اب جو ہے یہ بالکل ریڈی ہے تو اب کرنا یہ ہے کہ اس کے اوپر یہ جو پستے ہیں اس سے اس کو گانیش کر دیں گے اور یہ جو ودام بچا کر رکھے تھے یہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ چھڑک لیں گے وہ سا پھیلا کر ڈالنا تاکہ ایکولی جو ہے نا وہ اچھی سی اس کی شکل آجائے اور یہ جو کھشمش تھی یہ بھی اس کے اوپر ایکڈ کر دیں گے تو دیکھیں الحمدللہ فروٹ کریم جو ہے وہ کتنی زبرد Tas بنی ہے تو اب اس کو اچھے سے تھنڈا کر لیں اور آپ کو ٹیچھ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ کیسی بنی ہے تو چلیے اب اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر میرے پاس یہ ایک پیالہ ہے تو اس کے اندر نکال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن الحمدللہ کتنی بہترین ہو رہی ہے یہ تو اس کو جو ہے وہ ٹیسٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ فروٹ کریم جو ہے وہ بہت ہی زبردست بنی ہے اور بہت ہی یہ ہیلڈی ریسپی ہے اور بہت ہی جلدی سے بن جاتی ہے تو آپ بھی اس کو بنا کر ضرور ٹرائے کیجے گا اور اپنے فرنڈز اور فیملی ممبرز کے تاتھ ضرور شیئر کیجے گا اور اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیس کو لائک کیجے گا اس کو کومنٹ کیجے گا اس کو شیئر ضرور کیجے گا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو آل کر کے ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو لیٹس ویڈیوز کے نوٹیفکیشن جوے وہ ملتے رہے اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوہ محاذ رکھئے گا اللہ حافظ